موسیقی ہمارا مطالبہ یہی ہے سندھ پولیس سے برائے میربانی ہمارے بندے واپس دیے جائے کچھے سے لے کے آگے اور ہم رستہ کھول دیں گے اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے ہمارے ڈرائیور واپس دیے جائے برائے میربانی یہ گولیاں دیکھ لیں یہ ہمارے ڈرائیوروں کو رات کنھوں نے برسٹ مارے ہیں یہ گولیاں دیکھو یہ گولیاں کہاں سے آئی ہوئی ہیں یہ برائے میربانی کریں سندھ پولیس کریں وزیرحالہ کریں جو بھی ہے ہم لیا آئی جی صاحب آپ کا سن جل رہا ہے اور آپ دور بیٹھ کر چین کی بھانسری بجا رہے ہیں بدائی ہو بدائی ہو بدائی ہو گوڑکی ہو یا شکارپور یا پھر کشمور یہ تینوں ڈسٹک جو ہے وہ اس وقت ڈاکو کے قبضے میں چلے گئے ہیں وہاں پر ڈاکو راج ہو چکا ہے اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران پچاس سے زائد ٹرک ڈرائیور اور دوسرے لوگ جو ہے وہ اغوا کیے جا چکے ہیں بہت سارے ڈرائیور ڈاکووں سے مضاہمت نتیجے میں شدید زخمی کر کے ہسپتال پہنچ جائے جا چکے ہیں جبکہ وہاں کے ڈسٹک ایس ایس پی ہو یا پھر ڈی آئی جی سب کے سب ہاتھ پر ہاتھ رکھے کسی غیبی امداد کی جو ہے وہ راہ دیکھ رہے ہیں متاثرین نے روڈ بلاک کر کے دھر نہ دے دیا ہے انڈیس ہائی وے پر وہ ڈاکوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں سن کا رابطہ پورے ملک سے کٹ چکا ہے یہ معاملہ ہے کیا اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ناظرین آج بدھ نو جنوری ہے آج کے پروگرام میں ہم آگے چل کر یہ بھی بات کریں گے کہ اب کس کے حکم سے ایس ایس یو کی ایک نئی کنوائی جو ہے وہ ڈیرہ بکٹی بلوچستان روانہ کر دی گئی ہے جہاں آج نو جنوری کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پاور شو ہو رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس میں ہم کچھ ٹرانسور پوسٹنگ پر بات کریں گے کچھ ڈسٹک ایسے کچھ ایسیس پیس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اور کچھ ایسے چوس کی اور اطلاع یہ ملی ہے کہ ایسے چوس کی پوسٹنگ میں ایک بار پھر پتان خان نے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے لکشمی بٹھو رہی ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام بات کریں گے ہم بازابتہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں اس وقت کشمور ہو گھوٹکی ہو یا پھر شکارپور یہ تین ایسے ڈسٹک ہیں جو اس وقت وہاں پر صورتحال آوٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے پولیس کا وہاں پر کنٹرول اب نہیں ہے وہاں ڈاکو راج قائم ہو چکا ہے وہاں کی پولیس مفلوج ہو چکی ہے ڈاکو کے آگے بے بس ہو چکی ہیں وہ ڈاکو کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر انہیں منا رہیے کہ خدا کے واسطے مزید اغوا برہ تاوان کی وارداتوں کا سلسلہ بن کر دیں ورنہ ان کی پوسٹنگ ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائے گی لیکن ڈاکو انتہائی بہرہمی کے ساتھ جو ہے وارداتیں کرتے چلے جا رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران کوئی پچاس سے زائد ٹرک ڈرائیوروں کو اغوا کر لیا گیا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی اغوا کیا گیا ہے اور کچھ ڈرائیور جو ہے ڈاکو سے مزاہمت کے نتیجے میں شدید زخمی ہو چکے ہیں اور انہیں ہسپتال پہنچایا گیا ہے جہاں اس وقت کو موت اور زیس کی کشم کشمیں مقتلائے ہیں جبکہ خود وہاں کے ڈسٹک ایس ایس پیس وہاں کے ایس ایچوز وہاں کے ڈی آئی جیس پریشان ہیں کہ کریں تو کیا کریں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں اور صرف اور صرف کسی غیبی مدد کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیبی مدد آئے اور ان کا یہ مسئلہ ہو جائے اپنے طور پر وہ کچھ بھی اس وقت کرنے سے کاسر دکھائی دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ متاثرہ ٹرک ڈرائیور جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے انڈس ہائی وے کو بلاگ کر کے وہاں پر وہ سراپا احتجاج کر رہے ہیں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے سن حکومت سے اور آئی جی سن رفت مختار راجہ سے کہ وہ اس وقت تک دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ان کے مغوی ڈرائیوروں کو پولیس زندہ بازیاب نہیں کرتی اب پولیس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پولیس کیا کرے ڈھاکوں کے سامنے جاتی ہے تو پولیس کی اپنی زندگیاں خطر میں پڑ جاتی ہیں اب سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے اب آئی جی خود سی پیو میں بیٹھ کر جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو کہ ممکنات میں شامل نہیں ہے دور بیٹھ کر یعنی کہ چین کی بانستی تو بجا رہے ہیں لیکن اس سے یہ جو آگ اس وقت بڑھ کی ہے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہیں عبدالحمید کو سو ڈی آئی جی سکر ہوں یا پھر ناصر آفتاب ڈی آئی جی لڑکانا دونوں کو دونوں جو ہے وہ اس وقت ہمیں بے بس دکھائی دے رہے ہیں یہی حال جو ہے ڈسٹک ایس سپیز کا ہے چاہے وہ خود گوٹکی کے ایس سپی جو ہے انور کیتران ہو یا پھر ڈاکٹر عمران ہے شکارپور کے ایس سپی یا پھر خود کشمور کے ایس سپی جو ہے بشیر بروئی سب کے سب اس وقت اس موجودہ صورتحال سے ہمیں بے بس دکھائی دے رہے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو ہے تینوں جو ازراکہ انہوں نے دورہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کے ایس سچوز وہاں کے ڈی ایس پیز وہاں کے دوسرا جو نشل عملہ ہے وہ سب کے سب اس وقت پریشان ہے سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں سب کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہے کہ اچانک بیٹی بٹھا ہے ان ڈاکوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک دم سے روڈ بلاک کر کے جو ہے وہ نہیں کہ ٹرک ڈرائیوروں کو روک کر ان پر فائرنگ کر کے ان کے ٹرک ڈرائیور کو ٹرکوں کے جو ہے ٹائر برس کر دیئے گاڑیاں رک گئے اور اس کے بعد ان کے ڈرائیوروں کو ان کے کلینروں کو وہ اغوا کر کے لے گئے ایک نہیں دو نہیں پچھلے ایک ہفتے سے سلسلہ جاری ہے کہتے ہیں پچاس سے زائد ڈرائیور اغوا کر لیے چکے ہیں اور کچھ ڈرائیوروں جب مضاہمت کی ان کی تعداد بھی جو ہے وہ چار آٹھ بارہ بتائی جاتی ہے وہ ڈاکوں سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور شدید زخمی علت میں انہیں جو ہے مقامی ہسپتال پہنچایا گیا ہے اس سلسلے میں جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کا کوئی تعاون نہیں ہے پولیس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پورا علاقہ جو ہے وہ ڈاکوں کے سپورٹ کر دیا گیا ہے ہائیوے پر ہر طرف ڈاکو ہی ڈاکو نظر آ رہے ہیں ان کے پاس جدید ہتیار ہیں ان کے پاس جدید بڑی گاڑیاں ہیں جس میں آ کے وہ ورداتے کر رہے ہیں اور ان کے ڈرائیوروں کو جو ہے وہ احوا کر کے لے جا رہے ہیں پولیس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے ایک جگہ انہوں نے پولیس موبائل کو دیکھ کے انہیں اپنی نتکیلی پکارا لیکن پولیس والے اپنی جان بچا کے وہاں سے تیدی سے نکل گئے یہ کہنا ہے وہاں کے اس متاثرہ ڈرائیوروں کا جو کہ وہاں پر اس وقت سراپا اعتجاج بنے بیٹے ہیں ڈسٹک ایس ایس پی چاہے وہ گوٹکی ہو چاہے وہ شکارپور ہو چاہے وہ کشمور ہو ڈی آئی جی سکھر لڑکانا سے ہماری نمائدہ خصوصی نے اس معاملے میں رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کسی نے بھی جو ہے کوئی رابطہ نہیں کیا اور کسی نے بھی اس معاملے میں کوئی تفصیل جو ہے وہ دینے سے مکمل طور پر گروس گروس کیا لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پر پولیس راج کا خاتمہ ہو چکا ہے ڈاکو راج ہے اور پولیس خود ہمیں وہاں پر بلکل بیبس دکھائی دے رہی ہے تھانوں میں پولیس کا جو عملہ ہے وہ خود محبوس ہو چکا ہے وہ تھانے کے دروازے بند کیے بیٹھے ہیں کہیں ڈاکو تھانوں پر حملہ کر کے انہیں حلاق نہ کر دے اس وقت ان تینوں ازلا کی یہ صورتحال بن چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی جی نے کس طرح سے جو ہے کس قصوٹی پر جو ہے ان ایس ایس پیس کی پوسٹنگ کی ہے انہیں یہاں پر تو بہادر ترین قسم کے ایس ایس پیس کی ضرورت تھی جو کہ یہاں پر آکے کنٹرول کرتے اور ان ڈاکو کا کلا کما کرتے ہیں لیکن یہاں جس قسم کے ایس ایس پیس کی پوسٹنگ کی ہے کہتے ہیں سب کے سب سرخی پوڈر والے ایس ایس پی ہیں وہ ان کو اپنے سنگھار سے فرضت نہیں ملتی اوڑاکوں سے کیا مقابلہ کریں گے اس قسم کی ایس ایس پیس کی وہاں پر پوسٹنگ کی گئی ہے اب دیکھنا یہ کہ آئی جی سن جو ہے وہ اس کا حل کیا تلاش کرتے ہیں کس قسم کے کمانڈوز یہاں پر بیجتے ہیں ایس ایس یو کے کمانڈوز کی خدمات لی جاتی ہے یا کہ رینجرز کو بلائے جاتا ہے یا پھر سیکیوٹی فورسز سے ہیلپ لی جاتی ہے کیونکہ پولیس جو ہے ہمیں سنگھ کی پولیس یہاں پر مکمل طور پر جو ہے اس وقت ناکام دکھائی دے رہی ہے پولیس کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے جس کا زندہ ثبوت جو ہے ایک ہفتے میں پچاس سے زائد ٹرک ڈرائیوروں کا احوا کیے جانا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے اس وقت جو ایک تجارت ہو رہی تھی تجارچی جو گزرگاہ ہے یعنی یہ سکھر سے اندرون سنگھ کا وہ راستہ اس وقت مکمل طور پر بند ہو چکا ہے چاہے وہ ایرانی ڈیزل کے ٹینکر ہو یا دوسری جو آہ کاروباری جو جو یہاں سے چیزیں جاتی ہیں ٹرکوں میں وہ تمام جو ہے وہ اس وقت معتل ہو چکا ہے خاص طور سے شام چھے بجے کے بعد جو ہے یہ سڑکیں جو ہیں وہ موت نگر بن گئی ہیں اور وہاں پر ڈرائیور جو ہے وہ احوا کیے جا رہے ہیں اس ویسے جو ہے وہ منادی کرا دی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے ٹرک ریوروں کے بھئی کہ وہ شام چھے بجے کے بعد جو ہے وہ سفر نہ کریں ان روڈ روڈوں سے نہ گزرے ورنہ وہ ڈاکوں کے کمین گاہ جو ہے وہ میں پہنچا دیے جائیں گے اب دیکھنا پھر انبارمن میں کہہ رہا ہوں کہ آئی جی سن اس پر کیا کرتے ہیں اپنی خاموشی توڑتے ہیں ان تین اور ڈسٹک ایس اس پیز کو تبدیل کرتے ہیں ڈی آئی جیز کے خلاف ڈنڈا اٹھاتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آئی کو سخترین قدم اس وقت اٹھانا پڑے گا ناغذیر ہو چکا ہے اس کے بغیر جو ہے وہ صورتحال کو قابو ملانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا اب چلتے ہیں پروانگو جو ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ ایس اس یو ایس اس یو میں کس کے حکم سے جو ہے وہ پولیس کے ایک بہت بڑی نفری جو ہے دو بسیں ہیں اس میں ہیں ان کی جو وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو جمپر ہے اس کو اور کوئی چار ریوو ہیں اور کوئی وی ایڈ ہیں کوئی چار پانچ اور تین چار بسیں بڑی بڑی یہ پولیس والوں سے بھر کر جس میں خواتین بھی ہیں لیڈی کمانڈوز بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ دو ڈھائی سو کے قریب یہ نفری جو ہے یہ ڈیرہ بکٹی پہنچا دی گئی ہیں جہاں پر آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی پاور شو جو ہے وہ ہو رہا ہے اب اس کا ذمہوار کون ہیں کوت والے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رن ہیں یا پھر ایس ایس یو کے قائم مقام ڈی آئی جی عرفان بیلوچ کے حکم سے جو ہے یہ اتنی بڑی نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے یا پھر آئی جی سن جو ہے وہ کیا اس معاملے میں کسی سے جواب تلبی کریں گے جب کہ خود آئی جی کے چانب سے یہ سخترین حکم تھا کہ کوئی سیاسی ڈیوٹیو میں جو ہے ایس ایس یو کا استعمال نہیں ہوگا لیکن اب اس سے پہلے جو ہے تربت میں جو جلسہ ہوا تھا اس وہاں پر بھی تین سو سے زائد جو ہے وہ ایس ایس یو کے کمانڈوز کو وہاں پہنچایا گیا تھا اور اب ڈیرہ بکٹی جیسے خطرناک علاقے میں جو ایک پاور شوہر ہے وہاں پر بھی ایس ایس یو کے کمانڈوز کو جو ہے پہنچایا گیا ہے آخر یہ کس قانون کے تحت کس کا حکم یہاں پر ایس ایس یو پر چلتا ہے اگر پوچھا جائے تو ڈی آئی جی کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کوتوالے شہر سے پوچھا ہے تو مجھے نہیں پتا ہے تو کیا یہ سب کا سب جو ہے وہ شبیرہ کے حکم سے ہو رہا ہے امین مروت کے حکم سے ہو رہا ہے کس کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے ایس ایس یو کا اس کا جواب کون دے گا آئی جی رفت مختار راجہ کو جو ہے وہ اس پر سخترین جو ہے وہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے ایس ایس یو سن پولیس کا حصہ ہے اور سن پولیس کا کوئی بھی اہلکار جو ہے کسی دوسرے صوبے میں کیسے جا سکتا ہے اگر خدا نہ خاص تو وہاں پر کچھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی وہ حملہ ہو جاتا ہے بلو جسان ایک خطرناک علاقہ ہے جہاں پر سیکیورٹی فورسز والے بھی غیر محفوظ ہیں وہ بھی دیشت گردوں کا شکار ہو جاتے ہیں پھر تو یہ پولیس والے اگر شکار ہو جاتے ہیں اس کا جواب دے کون ہوگا آیا ڈی آئی جی عرفان بلو جس کے جواب دے ہوں گے یا پھر کوتوالے شہر خادم رنن سے جواب دے ہوں گے یہ پوچھنا جو ہے اب سن پولیس کے آئی جی کی ذمہواری ہیں اجازت چاہنے سے پہلے کچھ اور خبریں ہیں لبنا ٹیوانا کو جو ہے ایس ایس پی ہیں انہیں جو ہے ملیر انویسٹیگیشن میں ان کی پوسٹنگ کر دی ہیں جہاں پر پہلے زیادہ پروین تھی ایک خاتون ایس ایس پی کی جانے کے بعد دوسری خاتون ایس ایس پی کی وہاں پوسٹنگ کر دی گئی ہے اب دیکھنا یہ کہ یہ وہاں پر جا کر کس طریقے سے جو ہے انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ بگڑے ہوئے تفتیشی افسروں کے خلاف کاروائی کرتی ہے جو جو قسم کے جھوٹے مقدمات کا ایک امبار لگا ہوا ہے ملیر کینٹ تھانے میں وہاں ان مقدمات کے خلاف جو ہے لبنا ٹیوانا کس قسم کی کاروائیاں کرتی ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اسی طرح سے دو ایس ایچوز کی پوسٹنگ ہوئی ہے ایک نفیس الرحمان کو جو ہے پاکستان بازار کا ایس ایچو لگا دیا گیا جہاں سے پچھلے دونوں جو ہے کوئی شاکیل رن کو جو ہے وہاں کے ڈی آئی جی آسم قائم خانی نے سٹا جوہ منشیات اورگنائز اور کچھ لینڈ گریبنگ کی شکایتوں پر معتل کر دیا تھا یہ حدر آباز سے ان کی برائراز یا پوسٹنگ کسی سیاسی پینل سے سیاسی اثر سخو کے نتیجے میں کروائی گی تھی جو کہ گدشتہ روز انہیں آمال نامی کے نتیجے میں سسپنڈ کر دیا گیا اب کہتے ہیں کہ پاکستان بازار میں جس نفیس الرحمان کی پوسٹنگ کی گئی ہے اس پوسٹنگ میں مبین طور پر بیس لاکھ روپے کی رشوت لی گئی ہے اسی طرح سے ایک اور رزوان پٹیل کی ایس اچو اورنگی ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے جو کہ پینل میں تھے پھیلے جو ہے مقصود اپنا مقدس حیدر کے لیکن اب وہ مقدس حیدر کے پینل میں نہیں ہے اب ان کی پوسٹنگ کے پیو سے ہوئی ہے پاکستان یا اورنگی ٹون میں اور کہتے ہیں کہ مبیند اروپہ انہوں نے بھی دس لاکھ روپیا روکڑا دیا ہے اور یہ تمام ڈیلنگ کہتے ہیں پٹان خان کے ہاتھوں ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں یہ کہنا ہے خود جو پولیسی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا پندرہ اگس دسمبر کو جنوری کو جو ہے وہ دلہن بننے جا رہی ہیں سجاول کی خاتون ایس ایس پی شیلہ قریشی ان کے دولہ کوئی اور نہیں خود اسی ڈسپک کے جو ہے ایک اسسٹنٹ کمیشنر ہیں ان سے ان کی شادی ہو رہی ہیں وہ ان کا گونگڑ جو ہے وہ کہتے ہیں اٹھانے جا رہے ہیں پندرہ جنوری کو مسٹر وجاہت علی لیکن حیرت کی بات یہ کہ اتنی بڑی شادی ہونے جا رہی ہے عموماً شادیوں میں جو ہے دولہ ہو یا دولن جو ہے وہ کم از کم پندرہ دن کی چھوٹیوں پر ضرور جاتے ہیں شادی کی تقریبات ہوتی ہیں اس کے بعد اکثر جو ہے وہ جو ڑا جو ہے وہ ہنیمون منا نہیں جو ہے یا تو سویزر لینڈ چلے جاتے ہیں یا اگر زیادہ وسائل نہ ہو تو پھر وہ پاکستان میں بھی مری ضرور جاتے ہیں لیکن یہ ایک عجیب سا جوڑا ہے کہ یہ صرف اور صرف اتنی بڑی تقریب کے لیے انہیں یا تو تین دن کی چھوٹی ملی ہے یا انہوں نے خود تین دن کی چھوٹی لی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ الیکشن قریب ہیں ہنگامی صورتحال ہے لہٰذا وہ اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ گوانا نہیں چاہتے ہیں پوسٹنگ کو بھی انجوائی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نجھی معاملات کو بھی تو لہٰذا جو ہے وہ خود ہی انہوں نے تین دن روز کی چھوٹی لی ہے تین دن روز کے بعد وہ نوبیاتا دولن بن کر اپنی ڈیوٹی جوہین کرے گی اور اسسٹنٹ کمیشنر جو ہے وہ نوبیاتا دولا بن کر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر آ جائیں گے یہ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ شادی ہونی جاری ہے یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل ہے اعتماد ذراعہ کا بارہ ہماری دعائیں کہ ان کا یہ جو نیا سفر ہے وہ کامیابی سے ہم کنار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سرکاری فرائض ہے وہ بھی کسی بڑی مجرمانہ غفلت اللہ پر وائی کا شکار ہوئے بغیر انتہائی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ چلتا رہے ناظرین اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی دیتا چلوں جو کہ موٹروے پولیس سے مطالق ہے موٹروے پولیس کے آئی جی سلطان خاجہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک جالسازوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نکاب کیا ہے اسلامباز سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک قیامت خیز ریپورٹ بھیجوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق آئی جی موٹروے نے موٹروے پولیس کے کوئی دو سو کے قریب افسروں کو جو ہے موطل کر کے انہیں اسلام آباد میں ریپورٹ کرنے کی تاقید کی ہے ان موطل کیے جانے والے موٹروے کے افسروں سے مطالق یہ شکایت جو ہے بمائن شواہد کے ثبوتوں کے ساتھ آئی جی کے پاس پہنچی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے موٹروے میں جو چالان کیے جاتے ہیں یہ چالان سرکاری نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ پرائیوٹ طور پر جو ہے ان چالانوں کو چپوایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر انہیں ہزاروں روپوں کے جو ہے وہ چالان دیے جاتے ہیں وہ رقم جو ہے بجائے سرکار کے خزانے میں جانے کے ان کے اپنی جیبو میں جا رہا ہے اور یہ گورک دندہ جو ہے پچھلے کہتے ہیں کہ وہ چھے مہینے سے چل رہا تھا اور اس میں اب تک کوئی ایک سے تین عرب روپے کا جو ہے وہ فراد ریکارڈ پہ آ چکا ہے اور یہ بہت بڑا میگا کرپشن ہے جس پر جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھی ریپورٹ بجوا دی گئی ہے نیپ کو بھی ریپورٹ بجوا دی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ ایف آئی اے نے جو ہے اس سلطلے میں اپنی تحقیقات شروع کر دی ہے یہ کہنا ہے خود موٹر وے کے پولیس رائع کا اور کہا جاتا ہے کہ اس نیٹ ورک میں اور بھی بہت سارے جو ہے افسران آ رہے ہیں لگتا ہے کہ پوری کے پوری موٹر وے جو ہے اس سکینڈل کے زد میں آ رہی ہے ان سب کے خلاف جو ہے ابھی تو انہیں معتل کیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف نصر مقدمات کے اندراج کا امکان ہے بلکہ ان کی برترفی بھی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد جرائے کا اسی کے ساتھ ناظرین جائے گا تھا ہوں اللہ حافظ